آپ کا دھیان اس بات کے اوپر آکشت کرنا چاہوں گا عبدیقش مہدر فیملی کوٹس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ پتی پتنیوں کا ویواد کہ بچہ کس کے خبزے میں جائے گا بچی کس کے خبزے میں جائے گی الیمنی کی اماؤنٹ کتنی ہوگی کب دی جائے گی کیسے دی جائے گی گھر کس کے خبزے میں جائے گا کس کے حصے میں جائے گا فیملی کوٹس کا مطلب ہم صرف یہی سمجھتے ہیں اور بہت سارے جتنے بھی سنمانی سدسیوں نے کہا ہے یہی کا ادھارن دیا ہے میں منطری جی آپ سے ہاتھ جوڑ کر ونٹی کرنا چاہوں گا ہم ایک ایسے سماج کے اندر رہتے ہیں جہاں ایک نئی سنسکرطی کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے بوڑے ماباپ جنہوں نے ہمیں پال پوسٹ کر بڑا کیا ہے جب وہ بوڑے ہو جا رہے ہیں تو اس دیش کے اندر بہت سارے اول ایج ہومز کھولے جا رہے ہیں مرد آشرم کھولے جا رہے ہیں کیا ان کے لئے کوئی قانون ہے کہ جن ماباپ نے اپنے بچوں کو پال پوسٹ کر بڑا کیا ہے جب وہ بوڑے ہو گئے بچے کی شادی ہو گئی تو بہو کو ماباپ پسند نہیں آ رہے اپنے ساتھ سسر پسند نہیں آ رہے بیٹا اپنے ماباپ کو بہت سمجھ رہا ہے اور ایک دن دونوں بیٹا بہو اپنے بوڑے ماباپ کو اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں اور جس طرح گھر کا کچھرہ اٹھا کر ہم باہر پھک دیتے ہیں تو ہم انہیں اول ایج ہوم میں لے جا کر چھوڑ دے رہے ہیں میں تمام سدسیوں سے ہاتھ جوڑ کر ونمتی کرنا چاہوں گا میں بھی دیوالی کے وقت اور انگاباد کے میرے چناوی شیطر کے ایک اول ایج ہوم میں گیا تھا منتری جی حیرانی ہوئی وہاں پر دیکھ کر کہ ایک ریٹائر جج ایک ریٹائر جج وہاں پر اس اول ایج ہوم میں ہے مجھے یقین نہیں ہوا جب میں نے اس کا نام سنا کہ اس کے بیٹے اتنا بڑا گھر ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت غریب ہے کہ اب ماباپ کو پال نہیں سکتے ہیں لیکن ایک ریٹائر جج بھی اس اول ایج ہوم میں جب ہم نے دیکھے تو تب سمجھ میں آیا کہ یہ سماج کہاں جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا خانون ہونا چاہیے فیملی کوٹ کے ذریعے پتی پتنیوں کا ویواد تو جو ہے یہ زندگی بھر چلتا رہے گا انہیں بھی انصاف ملنا چاہیے لیکن وہ بورے ماباپ کہاں جائیں گے فیملی کوٹ کے اندر کچھ ایسا سیکشن لائے جائے کہ جو بیٹا اپنے ماباپ کو پورا دان سمجھ کر کچھرا سمجھ کر اول یج ہوم میں دال رہا ہے اسے اخبار کے اندر ایک نوٹیفیکیشن اپنی تصویر کے ساتھ اپنی فوٹوگراف کے ساتھ اس اخبار میں اسے یہ نوٹیفیکیشن دینا ہوگا کہ میں اپنے ماباپ کو اول یج ہوم میں دال رہا ہوں ایسے بچوں کو ایسے بچوں کو سماج کے سامنے ہمیں کھڑا کرنے کی ضرورت ہے لائیے قانون برنا وہ بورے ماباپ جو روپنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی قانون نہیں ہے ان کا خصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا پونہ میں کسی اول یج ہوم کے اندر جائیے زیادہ تر وہ پریوار کے بڑھے ماباپ ملیں گے جن کے بچے انجینئر ہو گئے انجینئر ہونے کے بعد وہ یو ایس میں پیسہ کمانے کے لیے گئے پیسہ کمان رہے ہیں لیکن ماباپ کے لیے ایک کمرے کا گھر نہیں ہے تو اول یج ہوم میں لے کے جا کر چھوڑے ہیں یہ ایک سنسکریٹی ہم دیولپ کر رہے ہیں فیملی کوٹس کے ذریعے میں منطری جی آپ سے یہ انروب کرنا چاہوں گا کہ آپ کچھ ایسا قانون ان لوگوں کے لیے بھی لے کر آئیے جو بچے اپنے ماباپ کو آج یہاں پر لے دا کر چھوڑے ہیں